پولوس رسول کا خط اسی نے ہمارے گناہوں کے لئے اپنے آپ کو دے دیا تاکہ ہمارے خدا اور باپ کی مرضی کے موافق ہمیں اس موجودہ خراب جہاں سے خلاصی بخشے اس کی تمجید عبدالعباد ہوتی رہے آمین خوش خبری میں تاجب کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا اس سے تم اس قدر جلد پھر کر کسی اور طرح کی خوش خبری کی طرف مائل ہونے لگے مگر وہ دوسری نہیں البتہ بعض ایسے ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے اور مسیح کی خوش خبری کو بگاڑنا چاہتے ہیں لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوش خبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوش خبری تمہیں سنائے تو ملا اون ہو جیسا ہم پیشتر کہہ چکے ہیں ویسا ہی اب میں پھر کہتا ہوں کہ اس خوش خبری کے سوا جو تم نے قبول کی تھی اگر کوئی تمہیں اور خوش خبری سناتا ہے تو ملا اون ہو اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو کیا آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا اے بھائیو میں تمہیں جتائے دیتا ہوں کہ جو خوش خبری میں نے سنائی وہ انسان کسی نہیں کیونکہ وہ مجھے انسان کی طرف سے نہیں پہنچی اور نہ مجھے سکھائی گئی بلکہ یسو مسیح کی طرف سے مجھے اس کا مقاشفہ ہوا چنانچہ یہودی طریق میں جو پہلے میرا چال چلن تھا تم سن چکے ہو کہ میں خدا کی کلیسیہ کو از حد ستاتا اور تباہ کرتا تھا اور میں یہودی طریق میں اپنی قوم کے اکثر ہم عمروں سے بڑھتا جاتا تھا اور اپنے بزرگوں کی روایتوں میں نہائیت سرگرم تھا لیکن جس خدا نے مجھے میری ماں کے بیٹھی سے مقصود کر لیا اور اپنے فضل سے بلا لیا جب اس کی یہ مرضی ہوئی کہ اپنے بیٹے کو مجھ پر ظاہر کرے تاکہ میں غیر قوموں میں اس کی خوشخبری دوں تو نہ میں نے گوشت اور خون سے سراح لی اور نہ یروشلیم میں ان کے پاس گیا جو مجھ سے پہلے رسول تھے بلکہ فوراں عرب کو چلا گیا پھر وہاں سے دمشق کو باپس آیا پھر تین برس کے بعد میں کیفہ سے مراقات کرنے کو یروشلیم گیا اور پندرہ دن اس کے پاس رہا مگر اور رسولوں میں سے خداون کے بھائی یعقوب کے سوا کسی سے نہ ملا جو باتیں میں تم کو لکھتا ہوں خدا کو حاضر جان کر کہتا ہوں کہ وہ جھوٹی نہیں اس کے بعد میں سوریا اور کلکیا کے علاقوں میں آیا اور یہودیہ کی کلیسیاں جو مسیح میں تھی میری صورت سے تو واقف نہ تھی مگر صرف یہ سنا کرتی تھی کہ جو ہم کو پہلے ستاتا تھا وہ اب اسی دین کی خوشخبری دیتا ہے جسے پہلے تباہ کرتا تھا اور وہ میرے باعث خدا کی تمجید کرتی تھی دوسرا باب پولوس اور دیگر رسول آخر چودہ برس کے بعد میں برنباز کے ساتھ پھر یوروشلیم کو گیا اور تیتس کو بھی ساتھ لے گیا اور میرا جانا مقاشفہ کے مطابق ہوا اور جس خوشخبری کی غیر قوموں میں منادی کرتا ہوں وہ ان سے بیان کی مگر تنہائی میں انہی لوگوں سے جو کچھ سمجھے جاتے تھے تا ایسا نہ ہو کہ میری اس وقت کی یا اگلی دوڑ دھو بے فائدہ جائے لیکن تیتس بھی جو میرے ساتھ تھا اور یونانی ہے ختمہ کرانے پر مجبور نہ کیا گیا اور یہ ان جھوٹے بھائیوں کے سبب سے ہوا جو چھپ کر داخل ہو گئے تھے اور چوری سے خس آئے تھے تاکہ اس آزادی کو جو ہمیں مسیحسوں میں حاصل ہے جاسوسوں کے طور پر دریافت کر کے ہمیں غلامی ملائیں ان کے تابے رہنا ہم نے کھڑی بھر بھی منظور نہ کیا تاکہ خوشخبری کی سچائی تم میں قائم رہے اور جو لوگ کچھ سمجھے جاتے تھے خواہو کیسے ہی تھے مجھے اس سے کچھ واسطہ نہیں خدا کسی کا طرف دار نہیں ان سے جو کچھ سمجھے جاتے تھے مجھے کچھ حاصل نہ ہوا لیکن برعکس اس کے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جس طرح مختونوں کو خوشخبری دینے کا کام پترس کے سپورد ہوا اسی طرح نامختونوں کو سنانا اس کے سپورد ہوا کیونکہ جس نے مختونوں کی رسالت کے لیے پترس میں اثر پیدا کیا اسی نے غیر قوموں کے لیے مجھ میں بھی اثر پیدا کیا اور جب انہوں نے اس توفیق کو معلوم کیا جو مجھے ملی تھی تو یاکوب اور کیفہ اور یوہنہ نے جو کلیسیہ کے رکم سمجھے جاتے تھے مجھے اور برنباز کو دہنا ہاتھ دے کر شریک کر لیا تاکہ ہم غیر قوموں کے پاس جائیں اور وہ مختونوں کے پاس اور صرف یہ کہا کہ غریبوں کو یاد رکھنا مگر میں خود ہی اسی کام کی کوشش میں تھا پولوس انتاکیا میں پترس پر ملامت کرتا ہے لیکن جب کیفہ انتاکیا میں آیا تو میں نے روبرو ہو کر اس کی مخالفت کی کیونکہ وہ ملامت کے لائق تھا اس لیے کہ یاکوب کی طرف سے چند شخصوں کے آنے سے پہلے تو وہ غیر قوم والوں کے ساتھ کھایا کرتا تھا مگر جب وہ آ گئے تو مختونوں سے ڈر کر باز رہا اور کنارہ کیا اور باقی یہودیوں نے بھی اس کے ساتھ ہو کر ریاکاری کی یہاں تک کہ برنباز بھی ان کے ساتھ ریاکاری میں پڑ گیا جب میں نے دیکھا کہ وہ خوشخبری کی سچائی کے موافق سیدھی چال نہیں چلتے تو میں نے سب کے سامنے قیفہ سے کہا کہ جب تو باوجود یہودی ہونے کے غیر قوموں کی طرح زندگی گزارتا ہے نہ کہ یہودیوں کی طرح تو غیر قوموں کو یہودیوں کی طرح چلنے پر کیوں مجبور کرتا ہے ایمان سنجاد گو ہم پیدائش سے یہودی ہیں اور گناہ گار غیر قوموں میں سے نہیں تو بھی یہ جان کر کے آدمی شریعت کے آمال سے نہیں بلکہ صرف یسو مسیح پر ایمان لانے سے راست پاس تہرتا ہے خود بھی مسیح یسو پر ایمان لائے نہ کہ ہم مسیح پر ایمان لانے سے راست پاس تہریں نہ کہ شریعت کے آمال سے کیونکہ شریعت کے آمال سے کوئی بشر راست پاس نہ تہرے گا اور ہم جو مسیح میں راست پاس تہرنا چاہتے ہیں اگر خود ہی گناہگار نکلیں تو کیا مسیح گناہ کا باعث ہے ہرگز نہیں کیونکہ جو کچھ میں نے دھا دیا اگر اسے پھر بناوں تو اپنے آپ کو قصوروار تہراتا ہوں چنانچہ میں شریعت ہی کے وسیلے سے شریعت کے اعتبار سے مر گیا تاکہ خدا کے اعتبار سے زندہ ہو جاؤں میں مسیح کے ساتھ مسلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا میں خدا کے فضل کو بیکار نہیں کرتا کیونکہ راست بازی اگر شریعت کے وسیلے سے ملتی تو مسیح کا مرنا عباس ہوتا تیسرا باب شریعت یا ایمان اے نادان گلتیوں کس نے تم پر افسوں کر لیا تمہاری تو گویا آنکھوں کے سامنے یسو مسیح صلیب پر دکھایا گیا میں تم سے صرف یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے شریعت کے عمال سے روح کو پایا یا ایمان کے پیغام سے کیا تم ایسے نادان ہو کہ روح کے طور پر شروع کر کے اب جسم کے طور پر کام پورا کرنا چاہتے ہو کیا تم نے اتنی تکلیفیں بے فائدہ اٹھائیں مگر شاید بے فائدہ نہیں پس جو تمہیں روح بخشتا اور تم میں موجزے ظاہر کرتا ہے کیا وہ شریعت کے عمال سے ایسا کرتا ہے یا ایمان کے پیغام سے چنانچہ ابراہام خدا پر ایمان لیا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا پس جان لو کہ جو ایمان والے ہیں وہی ابراہام کے فرزانت ہیں اور کتاب مقدس نے پیشتر سے یہ جان کر کہ خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست باز ٹھہراے گا پہلے ہی سے ابراہام کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے بائے سب قومیں برکت پائیں گی پس جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہام کے ساتھ برکت پاتے ہیں کیونکہ جتنے شریعت کے عمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لانت کے ماتحت ہیں چنانچہ لکھا ہے کہ جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں وہ لانتی ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلے سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا کیونکہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں بلکہ لکھا ہے کہ جس نے ان پر عمل کیا وہ ان کے سبب سے جیتا رہے گا مسیح جو ہمارے لیے لانتی بنا اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لانت سے چھڑایا کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لانتی ہے تاکہ مسیح یسو میں ابراہام کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے اور ہم ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے شریعت اور وعدہ آئے بھائیو میں انسان کے طور پر کہتا ہوں کہ اگرچہ آدمی ہی کا اہد ہو جب اس کی تصدیق ہو گئی تو کوئی اس کو باطل نہیں کرتا اور نہ اس پر کچھ بڑھاتا ہے بس ابراہام اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے بلکہ جیسا ایک کے واسطے کہ تیری نسل کو اور وہ مسیح ہے میرا یہ مطلب ہے کہ جس اہد کی خدا نے پہلے سے تصدیق کی تھی اس کو شریعت چار سو تیس ورس کے بعد آ کر باطل نہیں کر سکتی کہ وہ وعدہ لاحاصل ہو کیونکہ اگر میراس شریعت کے سبب سے ملی ہے تو وعدے کے سبب سے نہ ہوئی مگر ابراہام کو خدا نے وعدہ ہی کی راہ سے بخشی پس شریعت کیا رہی وہ نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں دی گئی کہ اس نسل کے آنے تک رہے جس سے وعدہ کیا گیا تھا اور وہ فرشتوں کے وسیلے سے ایک درمیانی کی معرفت مقرر کی گئی اب درمیانی ایک کا نہیں ہوتا مگر خدا ایک ہی ہے شریعت کا مقصد پس کیا شریعت خدا کے وعدوں کے خلاف ہے ہرگز نہیں کیونکہ اگر کوئی ایسی شریعت دی جاتی جو زندگی بخش سکتی تو البتہ راستبازی شریعت کے سبب سے ہوتی مگر کتاب مقدس نے سب کو گناہ کا ماتحد کر دیا تاکہ وہ وعدہ جو یسو مسیح پر ایمان لانے پر موقوف ہے ایمانداروں کے حق میں پورا کیا جائے ایمان کے آنے سے پیش تر شریعت کی ماتحدی میں ہماری نگے بانی ہوتی تھی اور اس ایمان کے آنے تک جو ظاہر ہونے والا تھا ہم اسی کے پابند رہے پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہریں مگر جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے ماتحد نہ رہے کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلے سے جو مسیح یسو میں ہے خدا کے فرزند ہو اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی نہ کوئی غلام نہ آزاد نہ کوئی مرد نہ عورت کیونکہ تم سب مسیح یسو میں ایک ہو اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہام کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث ہو چوتھا باب لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وارث جب تک بچہ ہے اگرچہ وہ سب کا مالک ہے اس میں اور غلام میں کچھ فرق نہیں بلکہ جو میاد باپ نے مقرر کی اس وقت تک سر پرستوں اور مختاروں کی اختیار میں رہتا ہے اسی طرح ہم بھی جب بچے تھے تو دنوی ابتدائی باتوں کے پابند ہو کر غلامی کی حالت میں رہے لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتعیت پیدا ہوا تاکہ شریعت کے ماتعیتوں کو مول لے کر چھوڑا لے اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا جو اببہ یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے بس اب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے وسیلے سے وارث بھی ہوا پالوس کی گلیتیوں کے بارے فکر مندی لیکن اس وقت خدا سے ناواقف ہو کر تم ان معبودوں کی غلامی میں تھے جو اپنی ذات سے خدا نہیں مگر اب جو تم نے خدا کو پہچانا بلکہ خدا نے تم کو پہچانا تو ان ضعیف اور نکمی ابتدائی باتوں کی طرف کس طرح پھر رجوع ہوتے ہو جن کی دوبارہ غلامی کرنا چاہتے ہو تم دنوں اور مہینوں اور مقررہ وقتوں اور برزوں کو مانتے ہو مجھے تمہاری بابت در ہے کہ ہی ایسا نہ ہو کہ جو محنت میں نے تم پر کی ہے بے فائدہ جائے اے بھائیو میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ میری مانند ہو جاؤ کیونکہ میں بھی تمہاری مانند ہوں تم نے میرا کچھ پیکاڑا نہیں بلکہ تم جانتے ہو کہ میں نے پہلی دفعہ جسم کی کمزوری کے سبب سے تم کو خوش خبری سنائی تھی اور تم نے میری اس جسمانی حالت کو جو تمہاری آسمائش کا باعث تھی نہ حقیر جانا نہ اس سے نفرت کی اور خدا کے فرشتے بلکہ مسیح یسو کی مانند مجھے مان لیا بس تمہارا وہ خوشی منانا کہاں گیا میں تمہارا گواہ ہوں کہ اگر ہو سکتا تو تم اپنی آنکھیں بھی نکال کر مجھے دے دیتے تو کیا تم سے سچ بولنے کے سبب سے میں تمہارا دشمن بن گیا وہ تمہیں دوست بنانے کی کوشش تو کرتے ہیں مگر نیک نیتی سے نہیں بلکہ وہ تمہیں خارج کرانا چاہتے ہیں تاکہ تم انہیں کو دوست بنانے کی کوشش کرو لیکن یہ اچھی بات ہے کہ نیک عمر میں دوست بنانے کی ہر وقت کوشش کی جائے نہ صرف اسی وقت جب میں تمہارے پاس موجود ہوں اے میرے بچوں تمہاری طرف سے مجھے پھر جننے کے سید درد لگے ہیں جب تک کہ مسیح تم میں صورت نہ پکڑ لی جی چاہتا ہے کہ اب تمہارے پاس موجود ہو کر اور طرح سے بولوں کیونکہ مجھے تمہاری طرف سے شبہ ہے حاجرہ اور سارہ کی مثال مجھ سے کہو تو تم جو شریعت کے ماتائت ہونا چاہتے ہو کیا شریعت کی بات کو نہیں سنتے یہ لکھا ہے کہ اب رہم کے دو بیٹے تھے ایک لونڈی سے دوسرا آزاد سے مگر لونڈی کا بیٹا جسمانی طور پر اور آزاد کا بیٹا وادیت کے سبب سے پیدا ہوا ان باتوں میں تمثیل پائی جاتی ہے اس لیے کہ یہ عورتیں گویا دو اہد ہیں ایک کوہ سینہ پر کا جس سے غلام ہی پیدا ہوتے ہیں اور وہ حاجرہ ہے اور حاجرہ عرب کا کوہ سینہ ہے اور موجودہ یروشلیم اس کا جواب ہے کیونکہ وہ اپنی اے بانچ تُو جس کے اولاد نہیں ہوتی خوشی منہ تُو جو درد زیر سے نا واقف ہے آواز بلند کر چل ل کیونکہ بے کس چھوڑی ہوئی کی اولاد شوہر والی کی اولاد سے زیادہ ہوگی پس اے بھائیو ہم از حاجر طرح وعدے کے فرسند ہیں اور جیسے اس وقت جسمانی پیدائش والا روحانی پیدائش والی کو ستاتا تھا ویسے ہی اب بھی ہوتا ہے مگر کتابی مقدس کیا کہتی ہے یہ کہ لونڈی اور اس کے بیٹے کو نکال دی کیونکہ لونڈی کا بیٹا آزاد کے بیٹے کے ساتھ ہرگز وارز نہ ہوگا بس اے بھائیو ہم لونڈی کے فرزن نہیں بلکہ آزاد کے ہیں پانچ ماں باب اپنی آزادی کی حفاظت کری مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لئے آزاد کیا ہے پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوے میں نہ جدو دیکھو میں پولوس تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم ختنا ختنا کرانے والے شخص پر پھر گواہی دیتا ہوں کہ اسے تمام شریعت پر عمل کرنا فرض ہے تم جو شریعت کے وسیلے سے راست باز ٹھہر نہ چاہتے ہو مسیح سے الگ ہو گئے اور فضل سے محروم کیونکہ ہم روح کے باعث ایمان سے راست بازی کی امید بر آنے کے منتظر ہیں اور مسیح یسو میں نہ تو ختنا کچھ کام کا ہے نہ مختونی مگر ایمان جو محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے تم تو اچھی طرح دوڑ رہے تھے کس نے تمہیں حق کے ماننے سے روک دیا یہ ترغیب تمہارے بلانے والے کی طرف سے نہیں ہے تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے مجھے خداون میں تم پر یہ بھروسہ ہے کہ تم اور طرح کا خیال نہ کرو گے لیکن جو تمہیں گھبرا دیتا ہے وہ خواہ کوئی ہو سزا پائے گا اور اے بھائیو میں اگر اب تک ختم کے منادی کرتا ہوں تو اب تک ستایا کیوں جاتا ہوں اس صورت میں سلیب کی ٹھوکر تو جاتی رہی کاش کہ تمہارے بے قرار کرنے والے اپنا تعلق خطا کر لیتے اے بھائیو تم آزادی کے لیے بلائے تو گئے ہو مگر ایسا نہ ہو کہ وہ آزادی جسمانی باتوں کا موقع بنے بلکہ محبت کی رہ سے ایک دوسرے کی خدمت کرو کیونکہ ساری شریعت پر ایک ہی بات سے پورا عمل ہو جاتا ہے یعنی اس سے کہ تُو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ لیکن اگر تم ایک دوسرے کو کارتے اور پھاڑے کھاتے ہو تو خبردار رہنا کہ ایک دوسرے کا ستیان نہ کر دو مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف اور یہ ایک دوسرے کے ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ماتحیت نہیں رہے اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں یعنی حرام کاری ناپاکی شہوت پرستی بد پرستی جادو گری عداوت یں جھگڑا حسد غصہ تفرقے جدائیاں بدتیں بوس نشہ بازی ناچ رنگ اور اور ان کی معنی ان کی بابت تمہیں جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے مالے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوگے مگر روح کا پھل محبت خوشی اتمنان تحمل مہربانی نیکی ایمانداری حلم پرہیز کاری ہے ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں اور جو مسیح یسو کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رقبتوں اور خواہشوں سمیت سلیپ پر کھینچ دیا ہے اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے معافق چلنا بھی چاہیے ہم بے جا فخر کر کے نہ ایک دوسرے کو چڑھائیں نہ ایک دوسرے سے چلیں چھٹا باب ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاؤ اے بھائیو اگر کوئی آدمی کسی کسور میں پکڑا بھی جائے تو تم جو روحانی ہو اس کو حلم مزاجی سے بہال کرو اور اپنا بھی خیال رکھ کہیں تو بھی آزمائش میں نہ پڑ جائے تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے آپ دوسرے کی بابت کیونکہ ہر شخص اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا کلام کی تعلیم پانے والا تعلیم دینے والے کو سب اچھی چیزوں میں شریک کرے فریب نہ کھاؤ خدا کھٹوں میں نہیں اڑایا جاتا کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہ ہی کاٹے گا جو کوئی اپنے ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو این وقت پر کٹیں گے بس جہاں تک موقع ملے سب کے ساتھ نیکی کریں خاص کر اہلی ایمان کے ساتھ دیکھو میں نے کیسے بڑے بڑے حرفوں میں تم کو اپنے ہاتھ سے لکھائے جتنے لوگ جسمانی نمود چاہتے ہیں وہ تمہیں خطنہ کرانے پر مجبور کرتے ہیں صرف اس لیے کہ مسیح کی سلیب کے سبب سے ستائے نہ جائیں کیونکہ خطنہ کرانے والے خود بھی شریعت پر عمل نہیں کرتے مگر تمہارا خطنہ اس لیے کرانا چاہتے ہیں کہ تمہاری جسمانی حالت پر فخر کریں لیکن خدا نہ کریں کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوا اپنی خدا ملی سنسیح کی سلیب کے جس سے دنیا میرے اعتبار سے مسلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے کیونکہ نہ خطنہ کچھ چیز ہے نہ نامخدونی بلکہ نئے سرے سے مخلوق ہونا لیف نہ دے کیونکہ میں اپنے جسم پر یسو کے داخل لیے ہوئے پھرتا ہوں اے بھائیو ہمارے خدا ون یسو مسیح کا فضل تمہاری روح کے ساتھ رہے آمین